اللہ الرحمن الرحیم جن دوستوں نے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر ان کو میری ویڈیو اچھی لگے تو وہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجئے گا میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے میرے آج بلاغ کا موضوع ہے لوگ کیا کہیں گے یہ بڑا عام محاورہ ہے کبھی باپ بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے کبھی بیوی خامت سے کہہ رہی ہوتی ہے کبھی بھائی بہن سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے سے لوگ کیا کہیں گے اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے کیا کہیں گے آپ لوگوں نے زندگی میں لوگوں کے لئے زندگی کو گزارنا ہے یا اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنی ہے آپ نے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے زندگی گزارنی ہے یا لوگوں کی منشاہ کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کر رکھا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجے ہیں ارسمین ہم نے جتنی بھی زندگی گزارنی ہے اللہ کی منشاہ کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر زندگی گزارنی ہے ہم نے ایک دوسرے کی خاطر زندگی نہیں گزارنی کہ یہ کیا کہیں گے جو بھی دنیا میں معاملہ آئے جو بھی معاملہ آئے آپ کوشش کریں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی اس معاملے میں کیا کہیں گے ان کا کیا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے اس کو سامنے مد نظر رکھ کے وہ عمل کریں نہ کہ ایک دوسرے کی منشاہ کے مطابق عمل کریں وہ کیا سوچے گا وہ کیا کہے گا بھائی ہمیں جنت اگر ملنی ہے نا جنت اللہ تعالی کی رضا ہوگی تو جنت ملے گی اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں جنت ملے گی لوگوں کی خوشی کے آگے ہمیں جنت نہیں ملے گی لوگ اگر راضی ہوئے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی لوگ تو کسی کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں کسی کو ڈاکو بنا دیتے ہیں لوگوں کی منش ہے نا لوگوں کا خیال ہے نا لوگ اپنی مرضی سے جسے جو چاہے بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے چور ہے لٹے رہے بیمان ہے اماندار ہے یہ مسلمان ہے یا کیا ہے لوگوں کی جو پیرامیٹر ہے نا وہ ان کا پیرامیٹر ٹھیک نہیں ہے وہ اچھے کو برا کہتے ہیں برے کو اچھا کہتے ہیں اس کے بھی میں مثال دیتا ہوں کہتے ہیں جو دل کا صاف ہونا وہ زبان کا کڑوا ہوتا ہے جبکہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے اب دیکھیں نا لوگوں کا کہنا دیکھو کیا ہے اور میرے پیارے آپ کے پیارے ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا کیا ہے کہ لوگوں کی زبانوں میں ہماری زبانوں میں مٹھاس ہونی چاہیے جس کے زبان پہ زہر ہو وہ کیسے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ دل کا صاف ہے نیت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نے الٹا اپنے آپ کو بنا لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں وہ اپنے ذمہ لگا لیے جو ہمارے کام ہیں وہ اللہ کے سپورٹ کر دیئے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے دنیا میں اس کا اخلاق اس کا رہن سین اس کا چال چلن یہ کیسا ہے یہ ہمارا پیرامیٹر ہے ہم نے یہ بھی سوچنا کہ اس کی نیت کیسی ہے نیت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نیت ہمیں نہیں پتہ چل سکتی اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں تو لوگوں کی فکر چھوڑ دے جو عامال جو عمل جو کام جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کرنے کے لیے اگر آپ کرنے سے پہلے اگر کچھ سوچنا دیکھنا یا فکر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچیں کہ اس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے میں اس عساب سے اس کام کو کروں کہ میرے سے اللہ راضی ہو جائے جب اللہ راضی ہوگا تو دنیا والے آٹومیٹکلی راضی ہو جائیں گے لہٰذا کوشش کریں اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامیوں ناصروں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیکی کی ہدایت دے